دعا کے گھر چوکلٹ کا ایک پیک دوبارہ سے بچھوائے گا دعا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گفت کس نے بیجا ہے گھر سے باہر آئے گی اور نشیروہ کو دیدارے میں حبود ہوگا دوسری طرف راما جانسان میں صرف راز بھی نہیں جانتا کہ دعا اس کی ہونے والی بیوی کی چھوٹی بہن ہے اور دعا بھی ہونے والے بہنوئی سے انجان ہے فراز کے شادی ہونے میں اب ایک ہی دن باقی ہے لیکن وہ اپنی عیاش طبیعت سے مجبور ہے وہ چاہتا ہے کہ شادی سے پہلے دعا سے فائدہ اٹھائے فراز دعا کو دھوکے سے اپنی والدہ سے ملوانے کے بہانے گھر لاتا ہے اور اسے بہانے سے بہوشی کی دعا ڈرنک میں شامل کر کے پلا دیتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دعا اس کے مکاری کی بھینٹ چڑھ جائے گی یا نہیں کیا نشیروہ اسے سرفراز سے بچا پائے گا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دیکھنے والوں سے گزارش ہیں یہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس دریں